میں کوئی ہزار سال پرانی بات نہیں کر رہا آج کی بات کر رہا ہوں ایک بہت بڑا نام اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے مولانا تارک جمیل انہوں نے جب پچھلے دنوں کتاب لکھی ہے گلدستہ اہلِ بیت اہلِ بیت کی شان میں کتاب لکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو لکھنے میں مجھے تین سال لگ گئے اس لیے کہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ اس کتاب میں کوئی مطلب کوئی میٹر نہیں شامل کروں گا مگر وہ اہلِ سنت کی کتاب سے لوں گا تو کہا مجھے اہلِ سنت کی کتابوں میں اہلِ بیت ملی نہیں رہے تھے اور جو ملے تو مجھے اتنا وقت لگ گیا کہ مجھے ڈھونڈ نہ پڑا اور ڈھونڈنے میں مجھے تین سال لگ گئے ایک کتاب لکھنے میں ہمیں مدرسوں میں اہلِ بیت نہیں پڑھائے جاتے میں ان کی بات کر رہا ہوں ہمیں مدرسوں میں اہلِ بیت نہیں پڑھائے جاتے اہلِ بیت کے پیغامات نہیں پڑھائے جاتے جس کی وجہ سے یہ جملے ان کی نہیں ہیں مگر مطلب یہی ہے کہاں پڑھائے جاتا ہے الحمدللہ آپ کی ان مجلسوں نے آپ کے ان صدائے گریہ و ماتم نے آپ کے ان جلوسوں نے اور پھر ان میں دھماکوں نے اور ان میں قربانیوں نے اور ان میں لاشوں نے آج الحمدللہ پانچ آٹھ بڑے مفتی اور عالم پیدا کر دیئے ہیں جو آپ کا موقف بیان کر رہے ہیں یہ اگر آپ نہ کرتے نا آپ پر فتوے بھی لگے آپ پر الزامات بھی لگے آپ کو مارا بھی گیا آپ کو جنازے بھی اٹھانا پڑے اگر یہ آپ کے رونے کی آوازیں ہیں یہ آپ کے ماتم کی صدائیں یہ آپ کا سوز خانی آپ کا مرسیہ خانی آپ کا نوحہ خانی آپ کے حلقے میں لگ کے کہ ہم روحہ والے ایسے ماتم کرتے ہیں تو الور والے ایسے کرتے ہیں اور راجستان والے ایسے اور لکھنہو والے ایسے اور مثال کے طور پر پہرسر والے ایسے یہ جو ترہاں ترہاں کے علاقائی انداز سے آپ نے سجا سجا کے عزداری کی ہے اگر آپ نے اور پنجاب میں چکوال والے ایسے اور ملتان والے ایسے اور مثال بکھر والے ایسے اور کشمیر والے ایسے اور مری والے ایسے یہ جو آپ کے ہاں مختلف اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ آہستہ آہستہ حقائق بیان ہونا شروع ہو گئے اور عزیزوں جان لیجئے جب حقائق کھل جائیں گے تو امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا کتنی کتنا وقت لگا ہے اس منزل تک آنے میں یہ جو آج حقائق کھلنا شروع ہو رہے ہیں آج الحمدللہ سعودی عرب کے ممبر رئیسی پر اہلِ بیت کے فضائل کے حدیثیں سنائی جا رہی ہیں آج الحمدللہ وہاں کے ممبر کے اوپر امامِ جمع یہ کہتا ہوا نظر آ رہے کہ ہاں اہلِ تشیعیوں کے یہ یہ مسائل ہیں ہم ان کو حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں کتنا ٹائم لگا آپ کو اس میں ان شہیدوں کے خون کا بڑا حصہ ہے اس میں عزاداری کی خاطر تکلیفیں اٹھانے والوں کا بڑا حصہ ہے اس میں علماء کا نوحہ خانوں کا ماتمیوں کا انجمنوں کا امام بارگاہوں کا ان سب کا حصہ ہے کہ آج الحمدللہ بات یہاں تک پہنچنے کو ہے اہلِ بیت کو امت نے چھوڑ دیا یہ نبی کی سب سے بڑی تکلیف سب سے بڑی تکلیف میرا علی تنہا رہا